نشے کی بیماری نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں ایک وبا کی طرف طرح سے تیزی سے بڑھ رہی ہے مجھے اس فیلڈ میں کام کرتے ہوئے 27 یئرز ہوئے ہیں اور میں دیکھتا ہوں کہ روز بروز جو فیملیز ہمیں رابطہ کرتی ہیں علاج کے لیے اور رابطہ کرنے کے بعد جب اپنے پیشنٹ کی مشکلات بتاتی ہیں تو فیملی پر بھی بیماری کا ایک شیڈو ایفیکٹ نظر آتا ہے نشوں کی کئی قسمیں آ چکی ہیں اور اب پہلے سے بھی زیادہ ایسے شدت والے نشے ہیں جو کہ تیزی سے دماغی صحت کو خراب کرتے ہیں ویلنگ ویز میں ہمارے پاس روزانہ جو فیملیز آتی ہیں پیشنٹ کے بارے میں جب وہ بات کر رہی ہوتی ہیں تو اس کے بارے میں پریزنٹنگ کمپلینٹس کم اور ان کے رویوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے کئی دفعہ اس کی اتنی تعریف کرتی ہیں کہ جس سے اصل موضوع سے ہٹتے ہوئے یوں لگنے لگتا ہے کہ فیملی ان کی اتنا زیرے اثر ہے اور پیشنٹ نے اتنا کنونس کر رکھا ہے ان کو کہ جیسے اسے علاج کی ضرورت نہیں ہے جبکہ پیشنٹ جو کہ بہت ہی انٹیلیجنٹ پیشنٹ ہوتا ہے کیونکہ ہے یہ انٹیلیجنس اور جینیس قسم کے لوگوں کی بیماری تو وہ اپنی ذہانت کے بلبوتے پر فیملی کو ڈیل کرتا رہتا ہے کنونس کرتا رہتا ہے کہ مجھے ابھی علاج کی ضرورت نہیں ہے یا میں نشے کے ان مریضوں کی طرح سے نہیں ہوں جن کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے یا وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میرا جو نشاہ ہے یعنی وہ کوئی بھی نشاہ استعمال کر رہا جیسے چرس لینے والا کہتا ہے کہ مجھے علاج کی ضرورت نہیں ہے نشے کا صحیح مریض تو وہ ہوتا ہے جو حیرن استعمال کرتا ہے حیرن استعمال کرنے والا کہتا ہے کہ نہیں وہ صرف حیرن والا نہیں وہ جو ساتھ الکوہل کا استعمال بھی کرتا ہے اصل تو مریض وہ ہوتا ہے جس علاج کی ضرورت ہوتی ہے سو ہر نشے کا مریض یہ سوچ کے نشہ استعمال کرتا ہے کہ میں نے کونسا یہ نشہ استعمال کرتے ہی رہنا ہے اور فیملی سٹریپ میں آتی رہتی ہے سال ہا سال تک فیملی اس بات کے زیرے اثر رہتی ہے مریض بادے کرتا ہے مریض درمیان میں گیپ دے لیتا ہے رمضان کے روزے رکھ کے دکھا دیتا ہے اپنی ذہانت کے بلبوتے پہ کوئی نہ کوئی کامیابی کاروبار میں یا کسی اور جگہ جب کر کے دکھاتا ہے تو فیملی سمجھتی ہے کہ اچھا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ کوئی اس کے اختیار کا معاملہ ہے اور بیماری جو کہ پروگریسیف ڈیزیز ہے بڑھتی جاتی ہے حالات خراب ہوتے جاتے ہیں ڈسفنکشنیلٹی پیدا ہوتی ہے سوائے ایک کام کے باقی سارے کام ہوتے ہیں اور وہ جو کام نہیں ہوتا وہ اس کا علاج کا آغاز نہیں ہوتا لہذا پیشنٹ کی جو بیمار مرضی ہے یعنی وہ اپنی بیمار مرضی سے جب آپ پر انفلنس کرتا ہے تو فیملی کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ پیشنٹ کے یہ اختیار کا بس کا کام ہے نہیں چنانچہ اس انتظار میں مت رہیں کہ پیشنٹ کسی دن یہ کہے گا کہ مجھے علاج کے لیے جانا ہے اگر وہ کبھی کہے گا بھی تو اپنی شرائط رکھے گا وہ اس طرح براہ راز فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوتے چنانچہ علاج کا فیصلہ پیشنٹ نے نہیں فیملی نے کرنا ہے سو اگر آپ کے فیملی میمبر کسی کو نشے کی بیماری کا سامنا ہے تو فیصلہ آپ نے کرنا ہے آپ کو پہلا قدم اٹھانا ہوگا اور آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ ڈیزیز کیا ہے اور اس کے نتیجہ میں کس طرح سے ایک مریض کی زندگی برباد ہو رہی ہوتی ہے سو اپنے پیارے کو اگر بربادی سے بچانا چاہتے ہیں تو دیر کرنا انتظار کرنا ظلم ہوگا